موسیقی ویلکم بیک حبروں کے سن سوے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے راولپنڈو آئسکو سبڈویزن حیابان سے سید میں نائب کاسد عبدالرشید کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر الویدہ تقریب کا انحقاد کیا گیا ہم اس وقت راولپنڈی آئسکو سبڈویزن حیابان سے سید ہم یہاں پر موجود ہے آپ جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پر ایک جو نائب کاسد ہیں جسا سبڈویزن کے عبدالرشید ہے ان کی یہاں پر ریٹائرمنٹ کے موقع پر الویدہ تقریب کا اتمام کیا گیا تھا اور یہاں پر یہ دیکھیں دیکھنے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ بڑی ایک کچھ اہم بات ہے کہ ایک جو نائب کاسد ہے جو اس قدارے کے ساتھ کم از کم ہے بیس صاحب سے منسلک تھے وہ جب یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں جب ریٹائر ہو گئے اپنے گھر کو واپس جا رہے ہیں تو ہے ایسٹیو صاحب سے لے کر تقریباً تمام جتنے بھی سٹاف ہے اور تمام سٹاف کی طرف سے جو ہے اس کے لیے ایک خصوصی طور پر ان کو عزت دینے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر ایک تقریب کا وزاری تقریب تمام کیا گیا اس کے ساتھ جن کے ساتھ مشاورت کرنے والے یہاں کے جو ایسٹیو جو ہیں وہ شامل ہیں لہذا ہمیں اس موقع کی اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آئیس کو دنیا کے بہترین کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے تو اس میں اس تمام سٹاف ٹیم ورک ایک ٹیم ورک نے کام کیا ہے اور بے انتہا محنت کیے امانداری اور لگن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے تب یہ پاکستان کی نمبر ون کمپنی ہے اور دنیا کی بہترین کمپنیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو جہاں تک حقوق کا تعلق ہے تو ایک نائب قاسد بھی تمام سٹاف کے لیے خدمت کے لیے اگر پانی کا پولت قریب بھی ہے تو آپ سب پانی لاؤ موزتے کر لو چائے لیا تو ان کے خدمات کو دیکھتے بھی پر میں ایک دن نائب قاسد سے مشورہ بھی کیا کہ آپ کے لیے کیا جو اس نے بتایا آپ خودی کریں موزتے کریں تو میری یونین سے اور تارتی سے یہ پرزور مطاربہ ہے کہ نائب قاسد پانچہ دار روپے خدمت کے لاؤنس دیا جائے جو ہمارے لائن سٹاف ہیں ان کو بغیدہ ان کے مطافق ان کو اس کا جو ہائر ریوارٹ دیا جائے اور دیگر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہمارے جو بیٹریٹرز ہیں ان کو چونکہ ان کی جو اب جو لائیوٹیز ہیں جو ڈیوٹیز ہیں وہ اب بیٹریٹنگ سے بڑھ کر آگے چلی گئی ہیں جس میں جس میں وہ ڈیٹا کولیکشن بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کربیٹر کا استعمال بھی کرتے ہیں اور بہت شکریہ تصور ملک ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا سپیشل برانچ کی نشاندھی پر اسسٹنٹ کمیشنر زہیب احمد انجمکہ محکمہ زہرات کے افسران اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ جیلی خات بنانے والی فیکٹری پر چھاپا فیکٹری سے آٹھ ہزار لیٹر جیلی خات بنانے والا کیمیکل اور جیلی خات کی درجنوں بوریاں برامت فیکٹری سیل فیکٹری مالک کے خلاف مقدمہ درج سپیشل برانچ کی نشاندہ ہی پر اسسٹنٹ کمیشنر دنیا پور زہیب احمد انجم نے اسسٹنٹ ڈریکٹر زراعت توسی چودری شاہد اکبال شیمو اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ ٹی بی لال شاہ میں جیلی خات بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا کتب پور کے رہائشی منیر احمد نے جیلی خات بنانے والی فیکٹری بنا رکھی تھی فیکٹری سے آٹھ ہزار لیٹر جیلی خات بنانے والا کیمیکار اور جیلی خات کی درجنوں بوریاں برامد ہوئی اسسٹنٹ کمیشنر زہیب احمد انجم نے جیلی خات بنانے والی فیکٹری کو اسیر کر دیا پھانا صدر دنیا پور میں جیلی خات بنانے والی فیکٹری کے مالک منیر احمد کے حلاف مقدمہ درج کر لیا خانپور شہر اور گردو نواہ میں شدید دوند اور ٹھنڈی ہواں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلیم مغل کی اس ریپورٹ میں دوند اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا شہری آگ جلا کر سردی کی شدت کو کم کرتے دکھائی جاتے ہیں جبکہ بات کی جائے سوئی گیس کی تو گیس کا پریشر بھی انتہائی کم اور لوڈ شیٹنگ میں اضافہ ہونے کی وجہ سے شہری بہار سے مہنگی گیس خیدنے پر مجبور ہیں کیمرا ٹیم کے ساتھ سلیم مغل آر این این خانپور بوانہ تحصیل انتظامیاب میونسپل کمیٹی کا احسن اقتامات اسسٹنٹ کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ کی زیر نگرانی چک نمبر 223 رمانہ شمالی میں نکاسی آپ کے مسئلے کو احسن طریقے سے نپٹا دیا اور پانی کی نکاسی جاری کروا دی اس حالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے مہندے محمد افضل رمانہ سے جی افضل اگاہ کیجئے گے اس حالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے بعد بوانہ اسسٹنٹ کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ کا احسن اقدام سامنے آیا ہے چک نمبر 223 رمانہ میں نکاسی آپ کے مسئلے کو احسن طریقے سے نپٹا دیا ہے میڈم اکرام مصطفیٰ نے چار ماہ سے گاؤں کی نکاسی آپ کے مسئلے کو احسن طریقے سے حل کروا دیا ہے نکاسی آپ کے مسئلے پر گاؤں والوں کا آپس میں تنازہ چل رہا تھا جس پر گاؤں کا پانی رک گیا تھا دونوں فریقین نے اسسٹنٹ کمیشنر بوانہ اور ڈپٹی کمیشنر چنیوٹ کو درخواستیں دے رکھی تھی اس پر کار روائی کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ سی او میسپل کمیٹی عصیب خالد اوور سی آرے چودری آمیر نیب تصیلدار چودری محمد اشرف رجوکہ پٹواری عارف خان اور دیگر عملے کہ ساتھ موقع پر پہنچی دونوں فریقین کی بامی رضا مندی سے نکاسی اب کے لیے پیپ ڈلوا کر پانی کی نکاسی جاری کروا دی ہے اس موقع پر گاؤں والوں نے پانی کی نکاسی جاری کروانے پر ہم جک نمبر دو ستیئیس رمانہ شمالی کے ریاشی ہیں ہمارا تقریباً چار ماہ سے یہ پانی کا مسئلہ چل رہا ہے تو ہم نے ایسی بھوانہ صاحب کو درخواست دی تھی تو انہوں نے ہماری درخواست کو منظور کیا اور موقع پر پہنچ کر اور ان کی ٹیم انہوں نے پہنچ کر ہمارا یہ خالے کا مسئلہ حل کروایا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ اور دیگر افسران کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ہمارے اس درینہ مسئلے کو حل کیا کیمرامین محمد عارف ڈیکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ بہت شکریہ محمد افضل ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا پاک پتن میں ایسی ایچو صدر عارف والا نے موبعی نارشورد کی رقم نامینے پر شہری پر منشیات کا مقدمہ درش کر دیا آرپیو ساہیوار کی حدایت پر تشکیل دی گئی انکوائر اکیمیٹ انہیں تحقیقات کے بعد انسپیکٹر نصار بٹی کے حلاف کاروائی کی سفارش کر دی ایسی ایچو صدر عارف والا نے گاؤں 163 ای بی کے رہائشی محمد یار کو گرفتار کر کے ورسہ سے دو لاکھ روپے کم مطالبہ کیا رقم ناملے پر دہاتی کو آٹھ روز نجائز حراست میں رکھنے کے بعد منشیات کا جھوٹا مقدمہ درش کر دیا گیا ورسہ نے آرپیو سے انصاف کے لیے رجوع کرنے پر دہاتی کو مزید مقدمات میں نامزد کر دیا آرپیو ساہیوال تارک باس نے واقعہ کی تحقیقات کے لیے انکواری کمیٹی تشکیل دی جس پر کمیٹی نے ایسی ایچو کے خلاف کاروائی کی سفارش کی جبکہ دہاتی کے ورسہ نے ڈی پیو کو ایسی ایچو کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دے دی اسلام آباد وفاقی ترقیاتی ادارہ سی ڈی اے میں بارہ افسران کے تبادلے اور تقرریوں کے احکامات کی منظوری دے دی چیئرمن سی ڈی اے کی منظوری سے ایچ آر ڈی نے مطلیف تین نوٹفکیشن جاری کر دیا آسفری رزا شاہ کو نیا ڈریکٹر پبلک ریلیشن تائنات کر دیا گیا وہ ریپوٹیشن پرائیسیو تل انفرمیشن گروپ سے بتایا گیا کہ ڈیپٹیڈ ریکٹر بی سی ایس اور پی ایس ٹو میمبر سٹیر سی ڈی اے کو عہدوں سے ہٹا کر ایچ آر ڈی رپورٹ کرنے کے حضائیت کر دی اب پر شامل کرتے ہیں گوٹکی سے جہاں میرپور ماتلیو رینجرز ہیڈکوارٹرز میں زودہ دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں پانچ اہلکار زخمی ہو گئے ذرائع کے مطابق میرپور ماتلیو رینجرز ہیڈکوارٹر میں زودہ دھماکہ ہوا دھماکے میں پانچ رینجرز ہیڈکار زخمی ایک کی حالت تشویشناک ہے دھماکے کے نویت کے بارے میں معلوم کیا جارہا ہے زمی کو ڈی ایش کے اسپتہ منتقل کر دیا گیا ڈی پیو شیہ پورا غلام مبشر میکن کے حدایت کے مطابق جرائم پیشہ افراد کے حلاف کاروائیاں جاری اس انسلے میں جرائم میں ملویس افراد کے حلاف سپیشل سرچ اپریشن کیا گیا مزید اس حوالے سے جانتے ہیں آبد علی نیمی سے جی آبد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے آجی اٹھانا صدر فروکاباد کے علاقہ میں کاروائی کرتے ہوئے چار افراد کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا آجی میں کیسر علی، اسمت اللہ، دوگر، مقبول ڈوگر اور عبلار احمد شامل ہیں جن کے قبضے سے باری مقدار میں اسلحہ، کارتوس، گولیاں برامت کر لی گئی اور ان کو قنون کے مطابق کاروائی عمل میں لائی گئی ڈی ایس پی صدر سرکل جناب عمران عباس کی زیدہ نگرانی ہونے والے سرچ اپریشن میں سرکل کی نفری کے علاوہ لیڈ فورس کو بھی شامل کیا گیا تھا مزید حساسداروں سے بھی مدد لی گئی تھی ہر حال میں قلعہ کما کر کے شہریوں کو تحفظ برام کیا جائے گا اور شہر پورا کو آمن کا گوارہ بنایا جائے گا مزید شوشل میڈیا پر رسلہ کی نواز کرنے والے کسی اسم کی رائد کے مستقیم نہیں ایسے مرجمانہ سرگرمیوں میں ملوکش افراد کے خلاف بلا تخصیل قانونی کاروائی عمل میں لائی جائیں گی بہت شکریہ آبت علی نے ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا پورے ملک کی طرح جیکباباد میں بھی عدالتی حکمات پر تجاوزات کے خلاف ظلہ انتظامیہ نے کاروائیاں شروع کر دی جو روایتی اور گریب ریلی بانوں کو ہٹایا گیا مغربہ اثروں کے بڑے بڑے ہوتلز پر کوئی کاروائی نہیں کی گئے جس پر شہریوں میں غصہ غم پایا گیا اس سوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائے دے زاہد خل سے جی زاہد آگاہ کیجئے گے اس سوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جب بلکل بات کی جائے تھے کورٹ کے حکمات پر انٹی انکروجمنٹ کی کاروائی کل سے آگاہ شروع کر گئی ہمارے ساتھ مزدور شریعتہ کے چیرمن حاجی غلال مرد موجود آیا ہے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کیا نہیں سی حوالے سے سر آپ یہ بتائیں تو کل آگاہ کیا گیا آپ کیسے مطمئنے کیا کیا نہیں سی میں دیکھوں ہم کورٹ کا ہمیں عدب احترام ہے لیکن ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ آئے ہیں تو بعض سر آدمیوں کو گردن پکڑیں یہ جو ہے فٹ بات فٹ ہے دس فٹ ہے ٹھیک ہے توڑ دیا آپ نے پھر پرانا ہو جگہ پھر بنا لیں گے اصل بات یہ کہ آپ دیکھیں جو ہوتل میراج ہوتل بنا ہوا ہے اس کے سامنے کتنا قبضہ ہوا ہے آپ شہر میں دیکھیں بعض سر لوگوں نے گلیاں بند کی ہیں روڈ کھا گئے ہیں وہاں بنگلے بنے ہوئے ہیں لیکن یہ تو نہیں ہے کہ جو بھی آئے ریڈی والے کو تھوڑا لگا ہے ریڈی والا کیا قبضہ کرے گا غریب کیا قبضہ کرے گا چھوڑے دکاندار کیا قبضہ کریں گے آپ دیکھیں کیا کا یہاں بنا ہوا ہے آپ دیکھیں نا یہ سیشن جج کے روڈ کے سیشن جج والا روڈ ہے یہاں دیکھو کتنے دکان بنے ہوئے ہیں غیر قانونی شہر میں کتنے غیر قانونی بنے ہوئے ہیں لیکن مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ انصاف کیا جائے اصل جو مافیا ہے مافیا کو پکڑا جائے نہیں باقی یہ فٹ بات توڑنے سے کچھ نہیں ہوتا شٹر جب بھی پہلے دیکھا آپ نے کوئیہ کے شٹر توڑتا ہے کوئیہ کے دکان کے آگے بولتا ہے یہ کیوں فٹ بات بنایا ہوئے ایسے نہیں ہونا چاہیے باسروں کو پکڑو جہاں ہزاروں کے صاحب سے قبضے ہیں اگری کچھر کے دکان آپ دیکھیں قیادرورٹ پر سرکاری کتنے ہیں آٹھ دکان سرکاری پلاتوں میں بنائے گئے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں وہ مافیا کے سرگنا ہیں ان سے کوئی آنکھ نہیں ملائے گا ظلم غریبے ہوتا ہے اور غریبے غریبے ہوتا رہے گا جی بلکل آپ نے موضوع شریعتات کی باسروں نے یہ کہہ کہہ لائے گا کاروائی سب کے برابر کاروائی ہو جائے صرف غریبوں پر اوپر کاروائی کی جائے بہت شکریہ زاہد کھر ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا مزید جانتے ہیں ہمارے نوائندہ رکز نیوز آبد علی نیمی سے جی آبد بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس سوالے سے محکموں کے افسران پر مشتمل ایک جی آئی ٹی بنائی جائے اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو عوام کے سامنے میڈیا کے ذریعے پر بلک کیا جائے جس طرح ایلن جی کے ٹرمینل گیس کی تاخیر سے خریداری پر خکان عباسی اور وزیر عظم کے ہمشیر بابر ندیم کے درمیان ہونے والا مذاکراتہ جس طرح چینی کی مقیمت میں اضافے پر گنے کے کاشت کارو شوکر ملد مالکان اور محکمہ ذریعہ کے ارکان پر مشتمل ایک جی آئی ٹی بنائی جائے جو گنے کی کاشت اور چینی کی کاشت پر مذکرہ کرے اور یہ مذکرہ پرنٹ الیکٹرون میڈیا پر پبلک کیا جائے تاکہ چینی کے بہران اور اس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میڈ مین کے کردار کا توئین کر سکیں اور عوام کے سامنے اصل حق ایک آ سکیں انہوں نے تجویز دی کہ باعت ٹی وی چینلز پر آٹھ سے دس بجے تک سیاسی لوگوں کو بٹھا کر ایک دوسرے کو گالی کا کلچر اچھالنے کا جو کلچر قیم کیا گیا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس کے کلچر کے خاتمے کے لیے پیمبرہ ٹی وی چینلز مالکان اور وزارت اطلاعات و نشریات پر مشتمل لوگ مصبت تبدیلی کے لیے اقدامات کریں اس سے سیاسی کلچر اور اخلاقات کو اخلاقیات کو فروغ ملنے کے ساتھ ساتھ عوام کے مسائل کا بھی حل ممکن ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ آپ عدلی نے ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے گا یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی